انسان کی زندگی میں مشکل دور آتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو سوچئے کہ اگر آپ سن پانسو چھتیس میں رہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں کرونے وستہ کے تاریخدان اور آثار قدیمہ کے ماہر مائیکل کارمک کہتے ہیں کہ سن پانسو چھتیس دنیا کی ایک بڑے حصے میں یہ تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا مائیکل کارمک نے سائنس میکزین میں لکھا کہ سن پانسو چھتیس میں یورپ میں پر اسرار سے دھن پھیل گئی تھی مشرق وستہ اور ایشیا کی چند حصے اٹھارہ ماہ تک مسلسل اندھیرے میں ڈوب گئے تھی سال پانسو چھتیس کے موسم گرمہ میں درجہ حرارت ایک اشارہ دو سلسیت سے لے کر دو اشارہ پانچ سلسیت تک گر گیا تھا یہ گزشتہ تئیس سالوں میں سب سے سرد اشرا تھا موسم گرمہ میں چین میں برف باری ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے آئرلینڈ کی تاریخ میں درج ہے کہ سال پانسو چھتیس سے لے کر سال پانسو انتالیس میں روٹی ملنا ناممکن بن گیا تھا پھر سال پانسو اکتالیس میں مصر کے ساحلی شہر الفرامہ میں گلٹی دار تاؤن پھیل گیا مایکل کارمک کہتے ہیں کہ اسے تاؤن جسٹینین کہا جانے لگا جو تیزی سے پھیلا اور اس کے نتیجے میں رومن سلطنت کی آدھی سے لے کر ایک تہائی تک کی عبادی شکار ہو گئی اور یہی تاؤن اس سلطنت کے ٹوٹنے کی وجہ بنی تھی لیکن آخر ان تباہ کن سلسلہ وار واقعات کی وجہ کیا تھی تاریخ دانوں کو ایک طویل عرصے سے معلوم تھا کہ چھٹی صدی کا ویست بدترین دور تھا جسے دارک ایجز کہا جاتا ہے لیکن وہیں پور اسرار بادلوں کی وجہ ایک طویل عرصے تک پہلی بنی رہی تھی اب ہاورڈ یونیورسٹی کے محققین کو سویس گلیشر سے حاصل کردہ برف کے ٹکڑے کے باریک بینی سے کیے گئے تجزیہ سے وضاحت ملی ہے کہ سال پانسو چھتیس کی بہار میں پڑھنے والی برف میں آتش فشانی شیشے کے دو انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں آتش فشان پھٹا تھا جس کی وجہ سے نصف شمالی قرائرز پر راک پھیل گئی تھی محققین کے خیال میں یہ آتش فشانی دھن سرد موسم کے ہمراہ ہواوں کے ساتھ یورپ اور بعد میں ایشیا میں پھیل گئی اس کے بعد سال پانسو چالیس اور پانسو سنتالیس میں دو مزید بڑے آتش فشان پھٹے تھے بار بار آتش فشان پھٹنے اور بعد میں تاؤن کی وجہ سے یورپ معاشی جمود کا شکار ہو گیا تھا جو ایک صدی یعنی سن چھ سو چالیس عیسویں تک اپنے معاشی مشکلات سے نکل نہیں سکا محققین کو شواہد ملے ہیں کہ فضا میں موجود سیسا گلیشیر میں منجمند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے چھٹی صدی میں چاندی کی کانکنی میں جو تنزیلی آئی وہ دوبارہ سے بہتر ہو گئی اسی طرح سیسے کی پیداوار میں دوبارہ سن چھ سو ساٹھ میں بہتری آئی اور کرونے وستہ کی اُبھرتی معاشیت میں چاندی شامل ہو گئی کرونے وستہ اور رومن تاریخدان کائل ہارپر کا کہنا ہے کہ قدرتی آفت اور برف میں منجمند انسانی علودگی سے ہمیں انسانوں اور قدرتی آفت کے درمیان ایسا ربد ملتا ہے جس سے رومن سلطنت کی تنزیلی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور نئی کرونے وستہ کی معاشیت کی ابتدائی آثار بھی ملتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں